اسلام علیکم ایوریوان آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اچھی پری سکول سیریز یعنی کہ مونٹسری لیول کے اوپر یا ارلی چائلڈھوٹ ایجوکیشن میں بچوں کی بکس کا انتخاب کرنے کے لیے کن باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے آج کی ویڈیو ایکولی امپورٹنٹ ہے تمام ایجوکیشنل پالیسی میکرز کے لیے ڈائریکٹرز کے لیے پرنسپلز اور ٹیچرز اور والدین کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم چائلڈ سائیکولوجی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھی پری سکول سیریز یا چھوٹے بچوں کے لیے جو اچھی کتابیں ہیں ان کا انتخاب کس کرائیٹیریا پر کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور آخر میں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں میں پری سکول میں تین لینگویجز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے جیسے کہ ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن میں لینگویج ڈیویلپمنٹ ایک بہت کور یا مین ایریا ہے اب یہاں لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں تین لینگویجز ہر سکول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بچوں کے لیے مختلف بکس ہوتی ہیں وہ لینگویجز کون سی ہیں لینگویج آف ڈا ورلڈ یعنی کہ انگلیش لینگویج آف ڈا کنٹری یعنی کہ اردو اور لینگویج آف ڈا یونیورس یعنی کہ ماتھماتکس آپ کسی بھی سکول میں جائیں وہاں پر یہ تین بکس پلی گروپ سے یا پری ار ون سے ہی بچوں کے ساتھ ہوں گے اور ہر سکول انہی تین سبجیکس یعنی تین لینگویجز کے ساتھ بچوں کی ٹیچنگ یا ان کی لرننگ کا آغاز کرتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماتز کی اس کو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ماتز کیونکہ ایک ریال ورلڈ کانٹنٹ میں بچے کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ وہ بچے اب ماتز کو کس طرح سے اپنی ریال لائف پر اپلائے کرتا ہے تو ایک چیز جو انفرچنیٹلی ہمارے ہاں بہت کم سکول میں دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک بیسک اصول ہے بچوں کو ٹیچ کرنے کا کونکریٹ ٹو اپسٹریکٹ یعنی کہ بچوں کو ایسی چیزیں پہلے دکھائی اور سکھائی جائیں جو بچوں کے لیے ٹینجبل ہوں کونکریٹ ہوں اور اس کے بعد ان کو اپسٹریکٹ کی طرف موف کیا جائے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو شروع میں ہی آغاز میں ہی ماتز ٹیچ کرتے ہوئے سرکل ٹائنگل یا ریکٹینگل جب شیپز ہم بچے کو انٹریوز کرتے ہیں تو اس کا کونسپٹ ہم پہلے دے رہے ہوتا ہے آپ ضرور اپنے بچوں کی بکس کو بھی دیکھئے گا یا جب آپ اپنے بچوں کے لیے سکول میں بکس کو سلیکٹ کرنے لگیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہاں پر اس اصول یعنی کہ کونکریٹ ٹو اپسٹریکٹ کی جگہ پہلے فلاٹ شیپز دی گئی ہوں سرکل ٹائنگل اور بعد میں سالٹ شیپز کا کونسپٹ ہو تو سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماتس کو ٹیچ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو مدنظر رکھنا ہے کہ کونکریٹ ٹو اپسٹریکٹ ٹیچ کیا جائے یعنی کہ سالٹ شیپ یا 3D شیپ 3 دیمینشنل شیپز کا انٹرڈکشن بچے کو پہلے دیا جائے یہ شاید ہمارے لیے اتنی ایمپورٹنٹ بات نہیں ہے لیکن یہ بچوں کے لیے اور ایجوکیشن میں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کچھ لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے کہ سرکل ٹرائنگل ہی تو ہے پہلے پر ہا دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہرگیز ایسا نہیں ہے بچے کو پہلے وہ شیپز دیں جس کو بچہ محسوس کر سکے جو بچے کے لیے ٹانجبل ہوں اسی طرح نمبر سینس دیتے ہوئے بھی بچوں کو ویلیوز پہلے ٹیچ کرنی ہے اور بعد میں اس کے سیمبلز کی طرف آنا ہے یعنی کہ بات اگین پھر وہی ہے کونکریٹ ٹو اپسٹریکٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش کی لائنگویج آف دے ورلڈ یا اردو کی لائنگویج آف دے کنٹری تو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا سر ایرک اریکسن کا جو ایک بہت زبردست چائل سیکالوجیس یا سیکالوجیس تھے جنہوں نے انسان کی زندگی کو ایٹ ڈیفرنٹ سٹیجز میں ڈیوائٹ کیا تو وہاں پر میں تھرڈ سٹیج کی بات کرنے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے تین سے پانچ سال کے بچوں کے بارے میں ذکر کیا کہ بچے اس ایج میں کس کونفلیکٹ کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں نام دیا گیا اس کونفلیکٹ کو انیشیٹیو ورسز گلٹ یعنی کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بچے کو ہم اس ایج میں انیشیٹیو لینا سکھا دیں یا ساری زندگی کے لیے بچہ گلٹ میں چلا جائے تو اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے بچے کو کبھی بھی پری سکول میں کلر فل سیریز آپ نہیں دیں گے بچے کو اپنی دنیا خود سے بنانے دیں ایک بچہ کیارٹ میں ریڈ کلر نہیں کرنا چاہتا ایک بچہ مینگو میں ییلو کلر نہیں کرنا چاہتا وہ خود سے اپنی مرضی کا رنگ لینا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کو اس کی مرضی کا رنگ نہ کرنے دیں یا وہ already colored ہو کتاب تو بچے کو ہم انیشیٹیو لینا نہیں سکھا سکتے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی کہ بچے کے لیے تو کلر فل بک ہونی چاہیے بچے کے لیے کلر فل بک ہرگز نہیں ہے بلکہ بچے کی جو انوارمنٹ ہے جو اس کی کلاس ہے وہ بہت کلر فل ہو لیکن بچہ اپنی بکس میں خود سے رنگ بھرے تاکہ وہ اس کے اندر کریٹیوٹی آسکے اور وہ انیشیٹیوز دینا سیکھ سکے اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی بچوں کو teach کریں easy to difficult یعنی کہ آسان چیز پہلے اور مشکل چیز بعد میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے schools ہیں وہ ہمیشہ بچے کو خ سے یا سی سے start کرتے ہیں کیونکہ اے لیٹر کو بچے کے لیے trace کرنا تھوڑا سا difficult ہے complex ہے کیونکہ اے میں overlapping ہے اگر بچے کو خ کی مومنٹ یا سی کی مومنٹ سکھا دی جائے anti-clockwise تو بچے کے لیے باقی تمام alphabet جو 26 ہیں ان کو لکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اگر انگلیس سکھانی ہے تو اے سے شروع کیا جائے لیکن آپ کو بہت سی ایسی کتابیں ملیں گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ بچے کو ہمیشہ easy to difficult approach میں پہایا جائے اب ہم اردو کی بات کریں تو اس میں سوتیات کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ فونکس کا بچوں کو capital shapes کی جگہ بڑے حروف کی جگہ ہمیشہ چھوٹے حروف سے پڑھایا جائے تو پیرنٹس کے لیے یا پرنسپلز کے لیے یہ select کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا child psychology بچے کی نفسیات کو سمجھنا اور curriculum development کے اصول کو مدنظر رکھا جائے جس میں میں نے تین basic چیزیں آپ کو بتائیں کہ concrete to abstract جب بھی بچے کو teach کریں جبکہ unfortunately 95% سکولز میں پہلے بچے کو circle triangle rectangle پڑھایا جا رہا ہے اور اس کو پہلے solid shapes یعنی کہ sphere cylinder یا cuboid کا introduction نہیں دیا جاتا اسی طرح بچے کی preschool کی books جو ہیں وہ already colored ہوتی ہیں بچے کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنا initiative لے سکے یا اپنی دنیا کو ہمیشہ follow کیا جاتا ہے جبکہ اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کو آسان چیز پہلے اور مشکل چیز بات میں دینی ہے ہم بہت ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اگر آپ اپنے سکول میں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل introduction یا ڈریننگ رکھنا چاہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ short ویڈیوز کے اندر ہم اس طرح کے کچھ points کچھ ایسے concepts ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہم یہ جاننے کا موقع دیں کہ یہ concepts آپ کو کیسے لگے ہیں Thank you اللہ حافظ